اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر یا ای میل آدھار کارڈ کے ساتھ لنک ہے یا پھر نہیں کیونکہ یونیک ایڈینٹیفکیشن آتھرٹی آف انڈیا یعنی یو آئی ڈی آئی کی جانب سے ایک نئے فیچر کا نفاظ جو ہے عمل میں لائے گیا ہے اور اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ سیٹیزنز کو جتنے بھی شہری ہیں انہیں اب گھر بیٹھے بیٹھے ہی وہ تمام تر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کا موبائل نمبر یا ای میل آئی ڈی یا پھر دونوں آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ لنک ہے یا نہیں ہے کیونکہ چاہے آپ ویب سائٹ پر جائیں یا پھر موبائل اپلیکیشن ایم آدھار پر جائیں وہاں جا کر آپ کو یہ تمام تر جانکاری حاصل ہوگی اور آپ کو پتا چلے گی کہ آپ کا کون سا موبائل نمبر اور کون سی ای میل آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ لنک ہے اور یہ ڈیولپمنٹ یو آئی ڈی آئی کی جانب سے اس وقت عمل میں لائی گئی جب لوگوں کی جانب سے کافی زیادہ کمپلینٹس کی گئی اور کمپلینٹس میں یہ کہا گیا کہ انہیں پورا یقین نہیں ہے وہ اس بارے میں آگاہ نہیں ہے کہ ان کا کون سا موبائل نمبر اور کون سی ای میل آدھار کارڈ کے ساتھ لنک ہے جس کے بعد کچھ نئے فیچرز کا اعلان یو آئی ڈی آئی کی جانب سے عمل میں لائی گیا اور ان نئے فیچرز میں سب سے پہلا جو فیچر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس فیسلیٹی کے چھلتے یہ فیسلیٹی آپ کو دو جگوں پر مہیا ہوگی جس میں پہلا جو ہے وہ ایم آدھار ایپ ہے اور دوسری جو آفیشل ویب سائٹ ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اپنی ای میل کو اور موبائل نمبر کو جو دوسرا فیچر ہے اس میں آپ کو کنفرمیشن ملے گی جو بھی سیٹیزنز ہوں گے جو چیک کرنا چاہیں گے انہیں کنفرمیشن ملے گی کہ آپ کا یہ ای میل آپ کی یہ ای میل اور آپ کا یہ موبائل نمبر آدھار کے ساتھ لنک ہے یا پھر نہیں اور تیسرا جو فیچر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ریزیڈنٹس ہوں گے انہیں یہ پتہ چل پائے گا کہ ان کا کوئی فارٹیکولر نمبر آدھار کے ساتھ لنک ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو انہیں یہ انفرمیشن ملے گی کہ کون سے نیسیسری سٹیپس آپ نے اٹھانے ہوں گے جس کے چلتے آپ موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی آدھار کے ساتھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور جو چوتھا فیچر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا نمبر آلریڈی جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے وہ آدھار کے ساتھ لنک ہے تو آپ کو ایک میسیج آئے گا اور اس میسیج میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ موبائل نمبر آپ نے جو انٹر کیا ہے یہ پہلے سے ہی جو ہے ہمارے ریکارڈ میں ویریفائی ہو چکا ہے آپ کی ڈسپلی سکرین پر یہ میسیج جو ہے وہ شو ہو جائے گا اس کے بعد جو پانچوں فیچر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنا موبائل نمبر یاد نہیں ہے آپ کو اپنی ایمیل یاد نہیں ہے جو آپ نے اپنے آدھار کے ساتھ لنک کروائی ہے اگر وہ آپ کو انرولمنٹ کے دوران جو آپ نے لنک کروائی اس کے بعد آپ بھول گئے کہ کون سی ایمیل اور کون سا موبائل نمبر آپ نے آدھار کے ساتھ لنک کیا تھا تو جب آپ اس کو ویریفائی کریں گے آدھار کے جو نئے فیچر آئے ہیں جب آپ اس سے ویریفائی کریں گے مائی آدھار پورٹل پر یا مائی آدھار ایپ پر تو اس وقت آپ کو تین ڈیجٹس موبائل نمبر کے یا ایمیل کے لاسٹ کے دکھائی دیں گے جس کے چلتے آپ کو یہ آسانی ہوتا ہے کہ کون سا نمبر یا کون سی ایمیل آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ لنک ہے اس کے بعد جو چھٹا فیچر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمیل اور موبائل نمبر کو ریجسٹر کروانے کے لیے آدھار کے ساتھ لنک کروانے کے لیے ایک سیٹیزن کو نزدی کی آدھار سنٹر جانا ہوگا اگر یہ تمام تر فیچرز آپ پہلے اپنے گھر پر ہی موبائل ایپ سے دیکھ لیں یا اوفیشل ویب سائٹ سے دیکھ لیں کیونکہ یہ فیچرز کا اعلان جو ہے یو آئی ڈی آئی کی جانب سے اب کیا گیا ہے اگر یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر یا آدھار کارڈ جو ہے آپ کا موبائل نمبر یا ایمیل آئی ڈی آئی ڈی آدھار کارڈ کے ساتھ لنک نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نزدی کی آدھار سنٹر جا سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی ایمیل آئی ڈی اور اپنا موبائل نمبر آپ آدھار کے ساتھ لنک کروا سکتے ہیں اسے اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں لیکن یو آئی ڈی آئی کو یہ ضرورت کیوں پڑھی کہ انہوں نے اس طرح کے فیچرز کا اعلان کیا وہ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ لگاتار یہ کمپلین کر رہے تھے کہ ہمیں پوری طرح یقین نہیں ہے ہم پوری طرح سے آگاہ نہیں ہیں کہ ہمارا کون سا نمبر ہماری کون سی ایمیل آئی ڈی آدھار کارڈ کے ساتھ لنک ہے جس کے بعد یو آئی ڈی آئی کی جانب سے کچھ نئے فیچرز کی ایمپلیمنٹیشن کا اعلان کیا گیا اور یہ فیچرز اب ایمپلیمنٹ ہو چکے ہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے یہ تمام تر چیزیں جان سکتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ تمام تر آدھار کارڈ ہولڈرز تک یہ خبر پہنچ سکے